السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لنگ کینسر کے بارے پڑھیں گے لنگ کینسر موسٹ کامن کینسر ہے ورلڈ میں اور یہ کینسر مورٹیلٹی کا موسٹ کامن کاز بھی ہے سپیسیفیکلی اگر دیکھا جائے تو میل میں پروسٹینٹ کینسر موسٹ کامن کاز ہے کینسر مورٹیلٹی کی اور فی میل میں بریسٹ کینسر موسٹ کامن کاز ہے کینسر مورٹیلٹی کی لیکن اوورال ورڈ وائیڈ کینسر میں سب سے زیادہ مورٹیلیٹی لنگ کینسر کی وجہ سے ہوتی ہیں ریس فیکٹر آف لنگ کینسر اس کے ریس فیکٹر میں سیگریٹ سموکنگ جو ہے یہ موسٹ ایمپارٹن ریس فیکٹر ہے جو کہ نائنٹی پرسن آف لنگ کرسینومہ کیلئے ریسپانسیبل ہوتا ہے اور ہیوی سموکر میں ڈیت ریٹ نان سموکر کے مقابلے میں فورٹی ٹائمز زیادہ ہوتا ہے اگر کوئی لنگ کینسر کا پیشنڈ رہیں ایک ہیوی سموکر ہیں اور دوسرا نان سموکر ہیں تو ہیوی سموکر میں جو ڈیت ریٹ ہے وہ فورٹی ٹائمز زیادہ ہوتی ہیں اس کمپیر ٹو نان سموکر ایکٹیو سموکنگ کے علاوہ پیسے وہ سموکنگ بھی 5% آف لنگ کرسینومہ کیلئے ریسپانسیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہ دوسری فیکٹر جیسے کہ ریڈیشن، یورینیم، اسبسٹوز، ارسینک، اینڈ ریڈان ایکسپوزن اگر ان سبسٹانس کو کوئی پیشنٹ ایکسپوز ہو جائے تو یہ بھی لنگ کینسر کاس کرتی ہیں اب وہ سیل ٹائپس کی بنیاد پہ لنگ کینسر کو ٹو منٹ ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہے سمال سیل لنگ کینسر اور دوسرا ہے نان سمال سیل کینسر سمال سیل لنگ کینسر کے نام سے واضح ہے کہ اس میں سمال راؤنڈ شیپ کینسر سیل پریزن ہوتے ہیں اس کی ریپیڈ گروت ہوتی ہے مینز یہ ریپیڈلی سپریڈ ہوتے ہیں اور اس کی وارسٹ پراغنوسس ہے چوتھا فیچر اس میں یہ ہے کہ یہ نیورو انڈوکرائن نیچر کے ہوتے ہیں مینز آفن یہ ہرمون کی پروڈکشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیرانیو پلاسٹک سنڈروم ہو جاتی ہیں اور یہ سنٹرلی لوکیٹڈ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لنگ کے سنٹرل پارٹ میں ایرائیز ہوتے ہیں جیسا کہ جو مین ایرویز ہیمینز برنکائی ہے اس کے ایرگید یہ پریزن ہوتے ہیں دوسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے نان سمال سیل کینسر نان سمال سیل کینسر کی سلور گروت ریٹ ہے اس میں لاجہ سیل پریزن ہوتے ہیں یہ لس ایگریسے ہوتی ہیں اب نان سمال سیل کینسر کو پھر تری ٹائپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلا جو ہے وہ ہے سکویمس سیل کرسینوما سکویمس سیل کرسینوما ٹریکیا اور برنکائی کے سکویمس سیل سے ایرائیز ہوتی ہیں اور یہ موسٹ کامل لنگ کینسر ہے سمال سیل لنگ کینسر کی طرح یہ بھی سنٹرلی لوکیٹڈ ہوتی ہیں اور دوسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے ایڈینو کرسینوما ایڈینو کرسینوما ترٹی پاسنڈ کیسز میں پریزن ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکنڈ موسٹ کامل لنگ کینسر ہے ہوتی ہیں تیسرا جو ٹائپ ہے وہ ہیں لارج سیل کرسینوما لارج سیل کرسینوما سب سے لیسٹ کامن کینسر ہے اور یہ بھی ایڈینو کرسینوما کے طرح پیریفرلی لوکیٹڈ ہوتی ہیں کلینیکل پریزنٹیشن آف لنگ کینسر اس کی کلینیکل پریزنٹیشن میں کف جو ہے یہ موسٹ کامن ارلی سیمٹم ہے یہ جو کف ہے یہ مینلی ڈرائی ہوتی ہیں لیکن کبھی کو بار اس میں سمیوٹن بھی پریزن ہوتی ہیں اگر سپیوٹرم پریزن ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفیکشن پریزن ہے دوسرا جو کلینیکل فیچر ہے وہ ہے ہم اپٹسز ہم اپٹسز مین لی سنٹرل برانکیل چومر میں پریزن ہوتی ہیں وہ چومر جو کہ سنٹرل لوکیٹر ہوتی ہے اس میں ہم اپٹسز پریزن ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ چیسٹ پین ویٹ لاس ڈیسپنیامی پریزن ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ لنگ کینسر میڈیسٹینلی سپریٹ ہوتی ہیں جب یہ لنگ کینسر میڈیسینل سپریٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے ڈیفرنٹ ایبنرمیڈز ہو سکتی ہیں فار اگزامپل اگر یہ ریکرن لیرنجل نروپاسی کاس کر دے تو اس کی ریزلٹ میں ہارسنس ہوتی ہے اور اگر یہ اسوفیگس کو انویٹ کر دے تو ڈیسفیگیا ہو جاتی ہے مینز ڈیفکلٹی انسویلنگ ہو جاتی ہے ریکرن لیرنجل نروپاسی کی وجہ سے ہارسنس کے علاوہ بوین کف بھی ہوتی ہیں بوین کف ایک لو پیچ کف ہے جس میں جو کف کی نارمل ایکسپلوزیو کریکٹر ہے وہ ایپسن ہوتی ہیں یہ لو پیچ کف ہوتی ہیں ویرچوز نوڈ جب وہ یہ لنگ کینسر لیفٹ سپراکلیوکولر نوڈ کو انویٹ کر دے تو اس کی ریزلٹ میں جو یہ نوڈ ہے اس کی انلارجمن ہو جاتی ہیں اور یہ پلپیبل ہوتا ہے جس کو ویرچوز نوڈ کہا جاتا ہے اس وی سی سنڈروم کو بار سوپیریہ وینکیوہ کو کمپریس کا دیتی ہیں تو ہمیں پتہ ہیں کہ یہ سوپیریہ وینکیوہ اپر بارڈی پارٹ سے ڈی اکسجنیٹڈ بلڈ کو ہارٹ تک لے کے آتی ہیں تو جب وہ اس سوپیریہ وینکیوہ کی کمپریسن ہو جائے تو ایز ای ریزلٹ لارج ایماؤنٹ آف بلڈ وینز میں ایک امولیٹ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ ہیڈ اور نیک کی سویلنگ ہو جاتی ہیں کنجکٹاول ایڈیما پریزن ہوتا ہے ہیڈ ایک پریزن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیسٹ وال پہ ڈیلیٹڈ وین پریزن ہوتی ہیں اب اگر یہ لنگ کینسر فرینک نروں کو انویٹ کر دے تو ایز ای ریزلٹ ڈیافرامیٹک پیرالائسز ہو جاتی ہے ڈیافرام وہ مسل ہے جو کی بریتنگ کیلئے ریسپانسیبل ہوتا ہے تو جب وہ ڈیافرام کی پریالائسز ہو جاتی ہیں تو ایز ای ریزلٹ بریتنگ میں ڈیفکلٹی ہوتی ہیں لنگ کینسر کی وجہ سے برانکل اپسٹرکشن بھی ہوتی ہیں برانکل اپسٹرکشن ٹو ٹیپس کی ہوتی ہیں ایک ہے کمپلیٹ اپسٹرکشن اور دوسرا ہے پارشل اپسٹرکشن جب وہ برانکائی کمپلیٹلی اپسٹرکٹ ہو جائے تو ایز ای ریزلٹ ایر جو ہے سائیڈ کی طرف ڈیویٹ کرتی ہیں اور ایفکٹیڈ سائیڈ پہ ڈل پرکشن نوٹ ہوتی ہیں فارغزامپل اگر آپ اس پیشن کی ایفکٹیڈ سائیڈ اف لنگ پہ پرکس کر دے تو ایک اور ڈل سی ساؤنڈ سنائی دیتی ہیں ریڈیوز بریت ساؤنڈ آن ایفکٹیڈ سائیڈ بریت ساؤنڈ اس وجہ سے پروڈیوچ ہوتی ہیں کیونکہ اگر ایر لنگ میں انٹر نہیں کر پاتی تو بریت کے ساؤنڈ کہاں پہ اپیئر ہوگی پارشل برانکیل اف سیکشن جب وہ اس برانکائی کی پارشل اف سیکشن ہو جائے تو ایز ایزلٹ مونو فونک یونی لیٹرل ویز ہوتی ہیں مونو فونک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویز ہے یہ سینگل پیور ٹون پہ مشتمل ہوتا ہے دوسرے جو اف سیکشنڈ ڈیزیز ہیں لائک آسمہ اور سیو پیڈی اس میں پالی فونک ویز پریزن ہوتا ہے لیکن یہاں پہ مونو فونک ویز پریزن ہوتا ہے جو کہ کفنگ کے ساتھ کلیر نہیں ہو پاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ابسٹرکشن ہو گئی ہوتی ہیں وہ فیکسٹ ابسٹرکشن ہوتی ہیں وہ کفنگ کے ساتھ ڈیسلائیڈ نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ پارشل ابسٹرکشن کے وجہ سے نیمونیا فار ایکزامپل پہرا جو ڈیزیز ہے وہ ہیں ہارنر سینڈروم جب وہ لنگ کینسر سیمپیٹیٹک چین کی طرح سپریڈ ہو جائے اور اس کو کمپریس کر دے تو اس کی ریزلٹ میں ہارنر سینڈروم ہو جاتی ہیں ہارنر سینڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ آئی پیسلیٹر پارشال ٹوسس ہوتی ہیں آئی پیسلیٹر پارشال ٹوسسس میز ڈروپنگ آف اپر آئی لیڈ میاسیز میز ایکسیسیو کنسٹرکشن آف پیوپلز اور چوتھا جو کنڈیشن ہے وہ ہے این ہائیڈروسز این ہائیڈروسز کا مطلب یہ ہے کہ جو فیس کا ایفیکٹیٹ سائیڈ ہے جس میں آئی بھی آتی ہیں وہاں پہ سویٹنگ ریڈیوز آر ٹوٹرلی ایپسنٹ ہوتی ہیں یہ کیسے ڈیگریز ہوتی ہیں کیوں کہ سیمپیٹر ایک چین کی کمپریشن کی وجہ سے ایسوں سویٹ گرینز کی طرف بلڈ سپلائی ڈیکریز ہو گئی ہوتی ہیں دوسرا جو سینڈروم ہے وہ ہے پینکاس سینڈروم پینکاس سینڈروم پینکاس ٹیومر کے وجہ سے ہوتی ہیں پینکاس ٹیومر ایک اپیکل لیونگ ٹیومر ہے جو کہ سوپیرئر پلمونری سلکس میں پریزن ہوتی ہیں لنگ کے اپکس پہ ایک گروہ اور ڈیپریشن سے پریزن ہوتی ہیں جس کو سوپیرئر پلمونری سلکس کہا جاتا ہے تو پینکاس ٹیومر جو ہے وہ ایسوں سوپیرئر پلمونری سلکس میں پریزن ہوتی ہے اور یہ میلنے کس وجہ سے ہوتی ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو لنگ کینسر ہے وہ جب برانکیل پلیکسس کو انویٹ کر دے اور وہاں پہ سی ایٹ ٹو ٹی ون روٹس کی ڈیمیج کاس کر دے تو ایسے ریزلٹ پینکاس ٹیومر ہو جاتی ہیں پینکاس ٹیومر کی ریزلٹس میں شولڈر میں اور آرم کے انر ایسپیکٹس میں پین پریزن ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کبھی کبار مسل کی ویسٹنگ بھی ہو جاتی ہیں یہ جو پینکاس ٹیومر ہے یہ ہارنر سینڈروم کے ساتھ ایسوسییٹڈ ہوتی ہیں تیسرا جو کنڈیشن ہے وہ ہیں ہائپا ٹرابک پلمونری آسٹیو ارثروپیٹی ہائپا ٹرابک پلمونری آسٹیو ارثروپیٹی وہ کنڈیشن ہے جس میں لانگ بونز جیسے کہ ٹیبیا فیبولا ریڈیس اور انہ ان سب کی پیری اوزچائٹس ہو جاتی ہیں میز اس کی پیری اوزٹیوم کی انفلیمیشن ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایفیکٹیڈ بونز میں پین اور ٹینڈرنس پریزن ہوتی ہیں فار ایگزامپل اگر ایسون لیزیز کے وجہ سے ریڈیس اور انہ میں پیری اوزچائٹس ہو جائے تو ریسٹ پین پریزن ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ڈیجیچل کلبنگ کے ساتھ بھی سیٹیڈ ہوتی ہیں اور جب ہم اس کو ایکسرے پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سب پیری اوزچن نیو بونڈ فارمیشن نظر آتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیری اوزچن کی نیچے نیو بونڈ کی فارمیشن ہمیں ایکسرے پہ نظر آتی ہیں میٹسٹیس آف لنگ کینسر یہ جو لنگ کینسر ہے یہ لنگ کینسر لنگ کی ترو بھی سپریٹ ہوتی ہیں اور بلڈ کی ترو بھی سپریٹ ہوتی ہیں لنگ کی ترو یہ موسٹ کاملی خیلر لنگ نوڈ کو سپریٹ ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈیس چینل اور سانوی کا نوڈ کو بھی انویٹ کرتی ہیں اور بلڈ کی ترو یہ مینلی لیور بونڈ برین اور ایڈرینل گلینڈ تک سپریٹ ہوتی ہیں پیرا نیو پلاسٹک سینڈروم پیرا نیو پلاسٹک سینڈروم موسینڈروم ہے جو کہ لنگ کینسر کے رسپانس میں یا کسی بھی کینسر کے رسپانس میں ڈیویلیپ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی باڈی میں لنگ کینسر ہوتا ہے یا کوئی بھی کینسر ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں ایمیوٹی جو رسپانس ہو کرتی ہیں اس کی وجہ سے یہ پیرا نیو پلاسٹک سینڈروم ہو جاتے ہیں یہ ڈائریکلی لنگ کینسر کے وجہ سے کاز نہیں ہوتے تو یہاں پہ جو لنگ کینسر ہے اس میں جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیرا نیو پلاسٹک سینڈروم کاز کرتی ہیں پاری نمبر جو سمال سینڈروم 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 آف این اپرویٹ ایڈیش سیکریشن این لنگ بڑڈ ایٹن مایستینک سینڈروم کاز کرتی ہیں ایڈینو کرسینوما ترمبو فلبائٹس کاز کرتی ہیں سکیمس کرسینوما کی وجہ سے ہائپر کے سیمی ہو جاتی ہیں لارڈ کرسینوما کی وجہ سے گائنیکومیشی ہو جاتی ہیں اور نان سمال سینڈ کینسر کے وجہ سے ڈیجیٹل کلابنگ ہو جاتی ہیں انویسٹیگیشن لنگ کرسینوما کیلئے ہم مینلی چیس ایکس سرے کراتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں سٹسکین بھی کراتے ہیں سٹسکین مینلی ہم فور کانڈیشن میں کراتے ہیں پہلا کانڈیشن میں کیا ہے کہ یہ سمال ٹیومر کی ڈیٹیکشن کیلئے یوز ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ میڈیسٹینم میں ڈیجیز کو آئیڈنٹیفائی کراتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوکل سپریڈ آف ٹیومر کے بارے بتاتی ہیں اور چوتھ کانڈیشن یہ ہے کہ اگر کرسینوما اپوزٹ لنگ کو سپریڈ ہو گیا ہے تو اس کے بارے بھی ہم ایسٹی سکین سے پتہ چل جاتا ہے یہ میڈیسٹینم کی اسیسمنٹ کیلئے اور میٹیسٹیسز کو ڈیٹیکٹ کرنی کیلئے انویسٹیگیشن آف چائز ہے فائیبر آپٹیک برانکوسکوپی فائیبر آپٹیک برانکوسکوپی اوپر سیجر ہے جس میں ہم ایر ویس کو برانکوسکوپ کی طور دیکھتے ہیں اور وہاں پہ لنگ کینسر کو ڈیاغنوز کراتے ہیں یہ میلی تری کنڈیشن میں یوز ہوتے ہیں پیہ جو کنڈیشن ہے وہ ہے اس میں ہم کیا کراتے ہیں کہ برانکوسکوپ کی طور ایر ویس کو دیکھتے ہیں اور برانکائی کی سٹرچر کو انڈسٹین کراتے ہیں کہ کوئی چینجز تو برانکائی کی سٹرچر میں نہیں ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ہم اس کی طرح خیسٹوپ ایر ویس کیلئے یا بیابزی کیلئے ٹیشو سیمپلز کولیکٹ کرنے کیلئے بھی یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کو سیل سیمپلز کی کولیکشن کیلئے بھی یوز کرتے ہیں یہ فیبر آپٹرک پر کیوٹینیس ایسپائیریشن اینڈ بیابزی پر کیوٹینیس ایسپائیریشن وہ ٹیکنیک ہے جس میں ہم سکین میں انسیزن کراتے ہیں اور اس انسیزن میں ہم نیڈل کو انزر کراتے ہیں اور پھر اس نیڈل کی طرح ہم سیلز اور فلویڈ کو لنگ ٹیشو سے ویڈرال کراتے ہیں یہ مینلی پیریفرال لوکیٹڈ کینسر کے ڈیاغنوسیس کی لئے یوس ہوتے ہیں لیکن اس پروسیجر کی وجہ سے ایک بہت کامن کمپلیکیشن ہوتی ہیں جس کو نیمو تھوریس کہا جاتا ہے نیمو تھوریس کا مطلب یہ ہے کہ پلیورل کیوٹی میں ایر کی ایک کمیلیشن ہو جاتی ہیں منیجمنٹ آف لنگ کرسینومہ لنگ کرسینومہ ہیں لیکن اگر یہ جو نانسمار سل لنگ کینسر ہے یہ ایڈوانس ہو گئی ہے پھر اس میں جو مین ٹریٹمنٹ ہے وہ کیمو تیریپی ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ریڈیو تیریپی بھی کراتے ہیں اس نانسمار سل لنگ کینسر کی ایڈوانس سٹیج میں ساروائیور ریٹ کو انکریز کرانے کیلئے ہم بیواسی زمیب دیتے ہیں بیواسی زمیب ایک انٹی واسکولر انڈوٹیل گروس فیکٹر انٹی باری ہے جو کہ سروائیور ریٹ کو ٹو من تک انکریز کراتی ہیں سمار سل لنگ کینسر کا پیشن جب پریزن کرتا ہے تو پہلے سی دیفرن باری پارٹس میں سپریڈ ہو گئی ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ جو سمار سے لنگ کینسر ہیں یہ اگریس ہونے چکی ہوتی ہیں تو جب بھی اس کا پیشن پریزن کرتا ہے تو اس نے دیفرن باری پارٹس کو ایفیٹ کیا ہوتا ہے اس میں کی مطیری بھی پرائیم ٹیٹمن ہے اور سروائر کو انکریز کرانے کی لئے ہم کی مطیری کے ساتھ ساتھ ریڈو تیری بھی کراتے ہیں اس کے علاوہ پروفائلیکٹر کرینر ایریڈیشن یہ بھی سروائر کو انکریز کراتی ہیں پروفائلیکٹر کرینر ایریڈیشن ووٹی کلی رکھا ہے جس میں ہم برین میں ریڈیشن تیری